حکومت کے وعدے بس وعدے شہری صاف پانی کو ترس گئے صاف پانی کی فراہمی کا معاملہ تاخیر کا شکار آپ پاک اتھارٹی بل اہوار وزیراعلا کی فائلوں کی نظر بل پنجاب اسیملی سے چودہ مارچ کو منظور کیا گیا تھا تحال گورنر پنجاب کو منظوری کے لیے نہیں بھیچوایا گیا نون لیگ کی آپ پاک اتھارٹی بل کو آدھالک میں چیلنج کرنے کی دھمکی اساتذہ کو ترقی دو تنخواہیں نہ کٹو تین روز گزر گئے کالج اساتذہ کے مطالبات تسلیم ہوئے نہ دھر نہ خاتن اساتذہ ڈٹ گئے ہیں حکومت کا بھی کان دھرنے سے انکار پرفیسرز اینڈ لیکشور آرز اسیسیشن کی پنجاب اسیملی کے سامنے تین روز سے ڈھیرے خیبر پختونخواہ کی طرز پر اساتذہ کو ترقی دینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی فیصل چاک ٹرافک کے لیے بند مال روڈ شہریوں کے لیے وبالے روڈ بن گئی گاڑیاں ٹرافک میں فس گئیں موٹر سائیکل سوار فٹ پاتھوں سے گزرنے پر مجبور پیدل چلنے والے خوار ہو گئے وزیراعہ کے میوہ ہسپتال کے ہنگامی دورے کے بعد کوئی تبدیلی آئی کیا ایمرجنسی میں مریضوں کو سو فیصد مفت عدویات ملنے لگیں ویلچئر شناختی کارڈ کے بغیر مل رہی ہیں مریضوں اور لوہہکین کی رہنمائی کے لیے وارڈ پر سائن بوڈز لگ گئے کئی سوالات نے سر اٹھا لیا ہے سی ای او کو صرف وارننگ کیوں دی نئی بحث چھڑ گئی ٹیسٹ باہر سے عدویات بھی باہر سے لا رہے ہیں ایک ایک بیٹ پر دو دو مریض ہیں بات کرے تو کہا جاتا ہے مریض پرائیوٹ ہسپتال لے جاؤ کئی گھنٹوں سے خالی پیٹھوں سٹی سکین نہیں کیا جا رہا میوہ ہسپتال میں مریض اور لوہہکین حکومت کے خیلاف ہٹ پڑے تیس سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بچٹ دینا ہے سہولتیں مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے وزیر ایالہ کے میوہ ہسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے عدویات خریدنے کی شکایت کی ہم بطول ٹیم ہسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کی بند روڈ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے اتطاق کے موقع پر میڈیا سے گفتگو وزیر ایالہ پنجاب عثمان بزدار سے صبح وزیرہ کی ملاقات محکموں کے امور کارکردگی اور سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر ایالہ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے یہ جہاد ضرور کریں گے پنجاب میں تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام لائیں گے غربت مقاو پروگرام احساس اور کفالت وزیر ایالہ عظم عمران خان کے ویجن کا عقاس ہے بیس ایسسٹن سپریٹنڈنٹ جیل کو ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ کے عہدے پر ترقی ڈی آئی جیل ملک مبشر خان نے ترقی پانے والے افسران کو بیجس لگائے ترقی پانے والے افسران میں محمد علی، محمد ناصر، محمد عرشد، علی رزا، سبتین رزا، اسد کامران، قاسم محمد کمر اور دیگر شامل پی ٹی آئی میں تبدیلی آگئی تحریک انصاف کی تمام زلی، غیر قانونی تنظیمیں اور ونگز کل ادم قرار سیکٹری جنرل عرشد دات نے تنظیموں کے خاتمے کا سرکولر جاری کر دیا شہریوں کے سہولت کے لیے پولس کا احسن اقدام پولس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے موبائل ایپ لانچ اب شہری گھر بیٹھے گریکٹر سرٹیفیکیٹ اور گمشدگی کی ریپورٹ درج کر آسکیں گے حضرت مادھولال حسین رحمت اللہ علیہ کے چار سو اکتسویں سالانہ ارز کی تیاریاں اروج پر دربار اور مرحقہ ایمارتوں کی تزین و آرائش خوشنما لائٹنگ سے سجا دیا گیا ارز کی تقریبات کا آغاز تیس مارچ سے ہوگا اقیدت مندوں کی دربار پر آمد کا سلسلہ جاری پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز الرحمان چن کی دربار پر حاصری چادر چڑھائی واسٹرمن واسٹا شیخ انتیاس محمود کا بھی تربار کا دورہ واسٹا ایمرجنسی کیمپ قائم کرنے کی ہدایت